نمسکر دوستو ایف آئی آر ایک بار ریسٹرٹ ہو جائے چاہے سیدھے تھانے کے بار زیادہ گئی تکاریے سیچوں کے عادث پر یا جلے کے اس پی کے عادث پر یا ایک سو چپن تین سی آر پیسی سے اس کے بعد معاملے میں ہوتی ہے مہتپون پرکریا وہ ہے انویسٹیگیشن اب آئی او اگر بھائی یوگ یہ ہے تو بیویچنا بہت اچھی ہو جائے گی اگر آئی او تھوڑی صلاح پرواہی کرتا ہے تو بیویچنا تو خراب ہوگی ہوگی بیویچنا میں بہت سی کمیاں ہو جائیں گی اور جو نقصان کمپلیننٹ کا ہوگا انفارمنٹ کا ہوگا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نقصان انویسٹیگیٹنگ آفیشر کا ہو جائے ویڈیو میں آج ان تک بنے رہیں انویسٹیگیٹنگ آفیشر اگر لا پرواہی کرتا ہے بیویچنا ٹھیک سے نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کوٹ کیا کرتی ہے آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا فرنڈز جب بھی ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو انویسٹیگیٹنگ بہت ہی مہتپونڈ پراؤدھان ہے پرکریہ ہے اور مان کے چلیے کہ پورے کیس کا آدھار ہی انویسٹیگیٹنگ پر ہوتا ہے ساتھیوں کے بیان لے لینے سے کوئی ڈاکمنٹری میڈیکل ایویڈینس لینے سے ویویچنا پوری نہیں ہو جاتی ہے آج کا ٹائم ایسا ہے کہ ویویچنا دکاریل کو پلیاب تروپ سے ہر بند پر دھیان دینا چاہیے ساتھیوں کے بیان کے آدھار پر جو بھی آفینس بن رہا ہے آپ اس سیکسن کو چار سریٹ میں سمبلت کریں گے لیکن آپ کو اگر کوئی ڈاکمنٹری ایویڈینس سے کوئی ساتھی مل رہا ہے کوئی میڈیکل ایویڈینس ایسا ہے جو کسی طرح سے کچھ ساتھ کا ایسارہ کر رہا ہے یا اس میں کچھ کنڈیسنس ایسی آ رہی ہیں تو ان پر بھی بیسے سوپ سے دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اکثر بیویچنا ادھکاری یہ لاپروہی ضرور کرتے ہیں سرسلی طور پر بیویچنا کی جاتی ہے بہت سے میٹر میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ تھانے پر بیٹھے بیٹھے اپنے آفیس میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے بیویچنا ادھکاری انویسٹیگیشن کارڈ ڈالتے ہیں اور آگے چل کر جب کبھی بھی چار سریٹ چیلنج کی جاتی ہے اور کسی کوٹ نے اگر پوائنٹ میں کسی پکڑ لیا تو بھائی انفارمنٹ کا تو جو نقصان ہوگا وہ ہوگا ہی بیویچنا ادھکاری کا بھی نقصان ہونا تاہے ہو سکتا ہے کوٹ چار سیٹ کوئیس کر کے دوبارہ سے انویسٹیگیشن کا آدیش کر دے اور اگر چار سیٹ کوئیس ہوئی تو آئیو کی جمعہ دائل بڑھ گئی اور آئیو کے خلاف کاریوائی ہو سکتی ہے ساچیوں کے بیان کے آدھر پر جو بھی سیکسنز بن رہے ہیں آپ بنائیے لیکن اگر کوئی ڈاکمنٹری ویڈینس ہے تو اس کو آپ سرسلی طور پر مت لیجئے آپ اس کو تھوڑا سا گہرائی سے چھانبین کرنی چاہیے جو بھی آئیو ہوتے ہیں ریسنٹلی ایک میٹر آیا تھا چار سو بیاسیز یار پیسے میں چار سیٹ کوئیسنگ میں جس میں بیویچنا ادھکاری نے تین سو چار بی اور تین بڑھا چار ڈی پی ایک فور نائنٹی ایٹ اے آئی پی سی میں ایک چار سیٹ سیار کی لیکن جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ تھی اس پر گوھر نہیں کیا اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ڈیتھ کا کاز آیا کارڈییک اریسٹ اور کارڈییک اریسٹ اس لیے کہ اس کو لنگس میں کچھ پرابلم تھی جو کہ ڈیزیز پرسن تھی مردکہ تھی اس کو لنگس میں کچھ پرابلم تھی بیویچنا ادھکاری نے اس تطعے پر دھیان نہیں دیا اور لاپرباہی پوربک بیویچنا کی سانڈبل ہائی کورٹ پہ بیویچنا ادھکاری کو بلائیا گیا کہ کس ڈاری کے ساتھ اپستے تھو اور بتائیں کہ کیسے تین سو چار بی بن گیا بیویچنا ادھکاری کورٹ کو سٹسفائی نہیں کر پائیں کورٹ نے کہا کہ آپ اپنا پرسنل ایک ایفیڈیویٹ دیجئے ریپلائی کرتے ہوئے کہ کیسے آپ نے تین سو چار بی کا فنسس میں پایا کیونکہ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ تھی اس کے پہلے کے میڈیکل ریکارڈ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی مرد کارڈیا کرشتے ہوئی اور اس وجہ سے کیونکہ اس کو لنگ گلیدی تھی یہاں بیویچنا ادھکاری نے کمی کیا کی بیویچنا ادھکاری کو کسی میڈیکل ایسپرٹ سے رائے لینی چاہیے تھی کیا اس ماملے میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جسے ڈاکٹر نے پی ایم کیا تھا یا اس سے رائے لینی تھی یا کسی بھی انے چکس سے رائے لینی چاہیے تھا کہ کیا کنڈیسنس میں ہو سکتی ہے لیکن اکثر بیویچنا ادھکاری ایسا کرتے نہیں ہیں خود کی لاپروہی انفارمنٹ کے لئے بھی بھائل پڑھ جاتی ہے کہ اس کا بھی نقصان ہونتا ہے اور وقتیقت ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے ایکسپرٹ کی اوپینین کبھی کبھار بہت جروری ہو جاتی ہے اور سارا کیس اگر ایکسپرٹ کی اوپینین پر ڈیپینڈ ہے تو بھائی پھر ایکسپرٹ اوپینین آپ کو لینی جرور چاہیے کوٹ کو سٹیسپائی وہ جو آئیو تھی وہ نہیں کر پائیں اور جبکی ڈائریکٹ ڈیپٹی سپرٹ اوپینینڈا پولیس تھی لیکن لگتا کہ ساری پڑھائی کھالی بس جاب میں آنے تک ہی ہوتی ہے اس کے بعد سارا دھیان کیول جاب کرنے میں نگری کرنے میں ہی لگ جاتا ہے تو فرینڈس ان باتوں پر ہمیشہ گوھر کیا جانا چاہیے آپ کا بھی کوئی کیس اگر ایسا ہے یا آپ کے کیس میں کوئی ایسا ہے تو سپر دھیان دیجئے کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپسن کیا بن رہا ہے کسی اچھے ایڈوکیٹ سے آپ کانسٹرٹ کیجئے جرور تو تو ایکسپرٹ کی بھی رائے لیجئے نہیں تو آپ کے بھی کیس میں نقصان ہونا تہہے ہیں پرینڈس آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے چہہیں